بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اپنی جوگوں پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فقیر سا ہے اور وہ فقیر لباس ہے لیکن چہرے پر آثار عبادت ہیں کہ نیک سالے نورانی چہرہ ہے لیکن حال اس کا بالکل برا ہے اور وہ لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے سوال کر رہا ہے تو میں نے اس کو دیکھا تو دل میں میرے خیال ہے کہ کاش اگر یہ قسم معاشقے یہ کوئی کام کاج کرتا تو اچھا تھا تو اس سے اپنی آمد نہیں کماتا یہ لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے تو بارد چلو اچھا نہیں کر رہا یہ ایسے دل میں خیال آئے میں نے کہا کہ ایسے کسی سے نہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جنازے سے فراغت ہو کر میں جب اپنے گھر آیا تو گھر آنے کے بعد فرائض و واجبات سے فارع ہو کر مجھے ذکر و اذکار کرنے ہوتے ہیں کوئی مراقبات کرنے ہوتے ہیں اب میں ذکر و اذکار مراقبات کے لئے بیٹھا ہوں تو اتنے وہ گراں ہو گئے میری طبیعت پر طبیعت بھی ٹوٹری مجھ سے ہو نہیں رہا نہ ذکر ہو رہا نہ تصمیح ہو رہی ہے بڑا پریشان میں ایسے بیٹھا بیٹھا کہ یہ کیا ہو گیا طبیعت بلکہ ایسی بند گئی رک گئی عمل کیوں نہیں ہو پا رہا تو اسی پریشانی میں بیٹھا تو میری آنکھ لگ گئی تو خواب دیکھتا ہوں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک دسترخان بچھاوا ہے دسترخان بچھا ہو کچھ لوگ ہیں وہاں پہ اور وہ دسترخان میں بھی بیٹھا ہوں دسترخان بچھا جیسے کھانے کے لیے بیٹھے ہوں تو اسی فقیر کو اٹھا کے لائے دسترخان پہ لمبا کر دیا اور مجھے کہا کہ چلو کھانا شروع کرو اس کا گوشت اس کا گوشت کھانا شروع کرو میں گھرایا میں نے کہا بھئی کیا مطلب کہا کہ نہیں تم جو وہ غیبت کر رہے تھے اس کی اس کا گوشت کر رہا کہا کہ نہیں نہیں میں نے کوئی غیبت نہیں میں تو دل کے اندر میرے تو یہ خیال آیا تھا میں نے کوئی غیبت تو نہیں کی کہا کہ نہیں تو یہ پتہ نہیں کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جس کے دل کے خیال کو بھی ہم معاف کر دیں تیرا جو لیول ہے ہم دل کے خیال پر بھی پکڑ کریں گے تو یہ تو دل میں خیال بھی نہیں لانا چاہیئے تھا تو انہیں اس کے ایپ کے بارے میں دل کے اندر سوچا اب یہ کہا تو میری آنکھ کھل گئی اب میں پریشان کہ اوہو یار وہ آدمی پتہ نہیں کہا اس سے مجھے معافی توبہ کرنی چاہیئے اور یہاں تک اس میں فرمایا کہ جب تو وہ تجھے معاف نہیں کرے گا ہم تجھے معاف نہیں کریں گے یہ کہا اب آنکھ کھل گئی اب میں نکلا تلاش کرنے کے لیے یار وہ فقیر بابا کہاں ہیں ادھر دیکھا ادھر دیکھا ایک جگہ میں دیکھا کہ جہاں لوگ وہ سبزیاں اپنی دھوتے ہیں تو سبزیاں دھونے کے وقت سبزیوں کے کچھ پتے وطے وہ پانی میں رہ جاتے ہیں تو وہ اس پتوں کو سمیٹ رہا تھا وہاں سے آپ نے کھانے پینے کے لیے تو بچے پتے نکال نکال کے دھو رہا تو میں دیکھ لیا میں گیا میں نے کہا اسلام علیکم چچا جان میں نے سلام کیا اس نے مجھے یوں دیکھا اور وہ خود ہی کہنے لگا اہندہ اسی غلطی کرو گے اہندہ اسی غلطی کرو گے کہا کہ جی ماف کر دیجئے کہ میں نے آپ کی غیبت کی نہیں دل میں میرے بس ایسے خیال آ گیا تک کہتا نہیں خبردار اہندہ اسی خطا نہیں کرنا اس لیے کہ دل کے اندر جو ہے خیال آنے کا مطلب ہے تم نے دل سے غیبت کی ہے اور دل کی غیبت پہ بھی اللہ پکڑتا ہے تو اس پر حضیر جنی بغدادی فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں میں اہندہ توبہ کرتا ہوں میں اہندہ دل میں بھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا فرمایا کہ بس میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بھی ماف کرے مجھے بھی ماف کرے چل جا سبحان اللہ کتنا بڑا لیسن ہے کتنا بڑا لیسن ہے اس پر بزرگوں لکھا دیکھو ہماری تو زبان چپڑ 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 بولتی ہے یہاں تو دل کے خیال پہ بھی نظر ہے تو ہم کہاں جائیں گے اس لئے غیبت اور کسی کے عیب جو ہی کرنا یہ ممولی بات نہیں آج ہم سمجھتے یار کسی نے کوئی سنا کہاں ہے دیکھا کہاں ہے حالانکہ اللہ نے اس کو جو عزتیں دی اس کو کم کر نہیں سکتی آپ کی غیبت آپ غیبت کر کے اپنی زبان گندی کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو اللہ جو عزتیں دی نہیں آفیت دی نہیں وہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن آپ گندے ہو گئے اس سے دل کے خیالوں پر بھی اللہ کی نگاہ کا پیرا ہوتا ہے لہذا اپنے خیالات کو بھی پاکیز اور صاف رکھو کیونکہ اللہ ان خیالات کو بھی دیکھ رہا ہے اور خیال کے بارے میں تو بڑے بڑے نہیں سوچتے کہاں کہ یہ زبان تو ہو سکتا کہیں پکڑی جائے دل میں کسی نے کیا خبر ہے وہ کسی کے بارے میں دیکھے کہ کچھ بھی سوچ رہا ہے حالانکہ اس کو سمجھنا چاہیے میری سوچ پر اللہ کی سوچ کا پیرا ہے اس سے یہ لیسن ملتا ہے انسان اندر بہر سے جب پاک صاف ہو کر رہے گا اب یہ مومن صادق ہے کہ اللہ اس کو اپنا خورب خاص عطا کرے گا اللہ دلوں کے حال جانتی ہے حال جانتی ہے بلکم بہت خوب یہ باتیں ہیں ساری جو جو سب کو سیکھنی چاہئے جو آپ یہاں پہ جو چیزیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں اگر یہ لوگ اپنے باندھ لیں پلوں سے باندھ لیں تو یہ کتنی کام آنے وجہ پا دیں موسیقی